کریئٹ ہوگا یا نہیں عام آدمی کو کیا ملے گا اس سے اور کیا مہنگائی پر اس کا کوئی اثر پڑے گا یا پھر صرف یہ ڈیفالٹ سے بچنے کی ایک خبر ہے اور عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے تو اسی زمین میں اب پتا چلا کہ جو پلیٹ فارم ہے اس سے پاکستان کے نامور جو معاشی تجزیہ نگاہ رہے ہیں اکنومک ایکسپرٹس ہیں انہوں نے گفتگو کیا ہے اور اپنی رائے دیئے کہ آیا عوام کو کچھ ملے گا اس تمام تر ڈیل کے بعد یا نہیں ملے گا آپ کو ان تمام اکنومک ایکسپرٹس کی جو رائے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس پر مزید بات کریں گے دیکھیں اس سکت جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہوگی اس سے پاکستان میں تقریباً نو مہینے کے درمیان جو ہے تین ارب ڈالر پاکستان میں ملیں گے اس کے ساتھ سکت یہ ہوگا کہ جو ملٹری لیٹرل ایجنسیز ہیں جس پہ ہمارا انحصار ہے جیسے کہ ورلڈ بینک یا ایشن ڈیولیمنٹ بینک وہ بھی ہمیں کرزیں مزید دیں گے تو ایمیدیٹلی اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ملٹ میں ڈالر کا انفلو ہوگا تو یہ جو ڈالر کی پرائیس اور جو روپے اور ڈالر کی پرائیس سے جو اس سکت بہت زیادہ بڑھ چکی بھی ہے اس پہ تھوڑا سا جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا اور اس سے اس ڈالر کی پرائیس کو نیچے آنا چاہیے جس سے آپ کی انفلیشن جو ہے اس کو کم ہونا یعنی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شاید آنے والے کچھ ٹائم میں کم ہو تو اس کا ایمپیکٹ اگلے تین سے چار مہینے پر ایک عام آدمی پر پڑے گا اور وہ ایک پوزیٹیف ایمپیکٹ آنا چاہیے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی یہ ڈالر آتے ہیں ملک میں لون کی صورت میں تو اس سے لونگ رنڈ میں جو ہے عوام کو نقصان ہی ہوتا ہے اور جو انٹرس کورس ہماری بڑھتی چلی جاری ہے جیسے کہ اس بجٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سات ہزار تین سو بلینڈ ہماری صرف پرنسپل پیمنٹ ہے ہم اپنے آپ اوپر انحصار خود نہیں کریں گے اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھائیں گے تو یہ جتنی دفعہ بھی آپ لون لیں گے تو وقتی فائدہ تو مل سکتا ہے لیکن لونگ رنڈ میں اس کا پاکستان کو جو ہے وہ نقصان ہوگا اور یہ ہماری آنے والی نسلی جو ہے اس کو بڑھتی رہیں گی اور وہ ہم سے سوال کریں گی کہ ہمارا کیا قصورت ہے آئین ایس کے پروگرام میں جانے سے آپ کو کچھ سہولت ملے گی وہ یہ ہے کہ جو انپورٹڈ انفلیشن ہے جو باہر سے آ رہی ہے اور روپے کی قدر کی ویکنس کی وجہ سے آ رہی ہے وہ کم ہو جائے گی اس لیے کہ آپ کی روپے کی قدر مستقم ہوگی آپ کی مارکٹس مستقم ہوگی آپ کی تھوڑی سی انویسمنٹس پرو کرے گی آپ کا پورٹفولیو انویسمنٹ بھی بنے گا آپ کی تھوڑی سی رمیٹنسلز جو ہیں وہ آنا شروع ہوں گی تھوڑ پر چینلز کیونکہ آپ نے روپے کی قدر جو ہے وہ انٹر بینک اور اوپن مارکٹ کا فرق کام ہو گیا سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاؤزٹیب ہیں بٹ ابھی بھی آپ نے کچھ انرجی کی قیمتوں میں ردو بدل کرنا ہے ایک آپ نے ابھی دیکھا بیزل کی قیمت میں ردو بدل ابھی آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بجلی اور گیس کے نرخوں میں شاید ردو بدل کرنا پڑے گا اس کا تھوڑا سا وہ جبان پر جائے گا سو آل این آل دس اوڑ گوڈ سیناریو فور پاکستان یہ ایک تقویت دیتا ہے ساری مارکٹس کو اور ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرتا ہے پاکستان میں اس سے بہت سے اور ذرائع پیسے کے جو پاکستان آنی ہیں چاہے وہ ورلڈ بینک ہو اے ڈی بی ہو فرنڈلی کنٹریز ہو یہ سب بھی جو ہے کھل جائیں گے اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ڈالرز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے پاکستان جی دیکھیں اس ڈیل میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ گورنمنٹ کو کرنی ہوں گی اس کی وجہ سے کنڈیشن سپوری ہوں گی اس میں ایک کیس تو یہ ہے کہ جو بلجے کی قیمتے ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے گیس کی قیمتے میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ پاکستانی روپی جو ہے اس کو یہ کہا گیا ہے ایمیف کی درستے کہ اسے مارکٹ بیس کیا جائے تاکہ جو بھی اس کی ویلیو مارکٹ ڈیٹرمنٹ کرے اور پھر جو ہے اوورال آپ کو پتے ہیں ٹاکس میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں اضافہ متوقع ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ایمپورٹس کھلنے کی بات ہو رہی ہے ایمپورٹس کھلنے کی وجہ سے جو سپلائز ہیں لوکل مارکٹ میں ڈیفرنٹ پرڈکس کی وہ ایمپروف ہو جائیں گی تو اس سے تھوڑا سا مہنگائی کا جو بوجھ ہے اس سے تھوڑا سی کمی آسکتی ہے اور پاکستانی روپی تھوڑا سا تیشیت ہو سکتا ہے اس کے لئے سے تھوڑا سا پڑ پڑ سکتا ہے نگائی میں فوڑ کی انتطوریشی نہیں چاہ ستتی ہیں بہتر کراپ ہونے کی وجہ سے اگلیٹ کی اور دوسری جو حصلے ہیں وہ بہتر ہوئیں میرے حال میں اوورال مہنگائی بہت زیادہ نیچے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے اور بہت زیادہ اوپر بھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے لیکن یہ کہ بہت زیادہ ریلیف ایکسپیکٹ نہ کیا جائے تو بہتر ہے دیکھیں بنیادی طور پہ لیگوڈیٹی کرنچ کا شکار تھے اور ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اس سے نکل آئے ہیں لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص ان کی کڈیشنالٹیز ہوتی ہیں تو ہمیں جو ایڈیسٹیٹڈ پرائیسز ہیں خاص کر برجلی کی گیس کی اور ہی طرح سے جو انٹرینجل مارکیٹ میں پیٹرولیوم پرڈکس کی پرائیس ہے اس کو الائن کرنا پڑے گا ایک تو یہ تیہ کرنا ابھی کبل از وقت ہوگا کہ یہ انفریشنی پریشر اس کا کتنا پڑے گا انفریشنی پریشر میں آپ کو پتہ ہے کہ الائن کرسٹی کی پرائیسز ہونے بڑھانی پڑے گی اس لیوہ گیس کی پرائیسز بھی بڑھانی پڑے گی جب یہ پرائیسز بڑھیں گی تو شارٹ ٹرم میں اجلے تین سے چھے مہینے میں تو انفریشن میں اضافہ ہوگا اگر آپ دیکھیں گے تین سے چھے مہینے میں یہ جو انفریشن کا پریشر ہے یہ برقرار رہے گا اس کے بعد انفریشنی پریشر تیپر ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے پروائیڈڈ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کمارٹیٹیز کی پرائیسز ہیں یہ کوئی کسی شاک میں کہیں اوپر نہ بڑھ جائیں اگر یہ کم رہتی ہیں تو پاکستان میں بھی امید ہے کہ جو سیکنڈ آف ہوگا اس فنانشل یئر کا اس میں پرائیسز کے اندر کمی آنے شروع ہو جائیں کہ عام آدمی کی زندگی سے پہلے کوئی جو نا یہ جو ہماری انڈسٹری ہے جو ہمارے کاروبار ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑھا گیا دیکھنا چاہے عام آدمی کی زندگی پر میں نے سمجھتا کہ کوئی بہت خوشگواز اثر ہوں اس لیے کہ آپی زبیلی کی ریڈ بڑھ جائیں گے گیس کی ریڈ بڑھانے کی میں بات کر لیا ہے اور ٹیکسس کا بڑھانے کی بات کی ہے زہرین مہنگائی تو وہ جوں کی چون رہی گی اور تھوڑا بودش میں کبھی ہونے کے امکان ہے ڈالر کی کھم ہونے سے اس کے علاوہ تو ان کی لائف میں کوئی بہت بڑھ بڑا چینج آنے والا نہیں ہے جب تک کہ گورنمنٹ جو ہمارے اس پیریڈ کو استعمال کر کے ایسے ایک بامات میں کرے جس سے جو ہمارے کارسانے ہیں وہ چلنے شروع ہو جائیں جو بند ہو گئے ہیں وہ چل جائیں اگر آپ یہ لے کے آئیں نو مہینے میں تین بلین اور باقی اگر دو سنبالی سے بھی لے لیں گے تو کب تک چلیں گے اگر ہم نے اپنی پالیسی چینج میں کی اور تسلسل میں رہا پالیسی میں تو یہ تو نہیں چل سکے گا تو میں ہی سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی بہت بڑا ریڈیٹل چینج آئے عام آدمی کی زندگی تو پاکستان کے لیڈنگ اکانومیس کی جو اپینین ہے ایکسکلوزیف یہ ہے آپ نے ملاحظہ کی اور کسی حد تک اس میں اوور لیپ تھا اور جو کامن بات اس میں دکھائی دے رہی ہے وہ یہ دے رہی ہے